اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے خیرے سے ہوں گے آج کی وڈیو کافی انٹرسنگ ہے وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور انڈیا کے والے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میڈیا پاکستان کے خلاف اکثر ایسی باتیں کرتا رہتا جو کہ پاکستان کے لیے ناغوار ثابت ہوتی ہیں ایسے ہی ہے پاکستان کے ایک بہت شاندار راولپ انڈیا ایکسپریس و بہت زبردست قسم کے بولر شویب اختر نے جب لائیو ٹیلی کاسٹ جوائن کیا انڈیا کے ایک چینل کے اوپر تو انڈیا کے چینل والوں نے شویب اختر کے ساتھ کافی بتمیزی سے پیش ہے جس کے بعد شویب اختر نے وہاں پر بیٹ کر لائیو شو میں ہی انڈیا والوں کی بینڈ بجا دی دوستو انڈیا کے معروف سپورٹس آنکر ہیں وکرات گپتہ انہوں نے شویب اختر کو کہا کہ پاکستان کبھی بھی انڈیا سے نہیں جیت پائے گا یہ میچ سے پہلے کی بات ہے لیکن بعد میں دوبارہ جب شویب اختر کو لائیو چینل پر لیا گیا تو شویب اختر کا کہنا تھا کہ اب آپ کی ٹیم کہاں گئی اور اب آپ کا غرور کہاں پر گیا شویب اختر نے یہ لائیو ٹی وی چینل پر کہا کہ میں آپ کے لئے کوئی ایک چھوٹا موٹا کٹکٹ کلاب کا بندہ نہیں بیٹھا میرے ایک نام ہے دنیا کے اندر اور شویب اختر ایک برینڈ ہے جب وکرات گپتہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ شویب اختر کو چاہیے کہ وہ ٹی وی چینل چھوڑ کر چلے جائیں لیکن شویب اختر نے کہا کہ وہ آئندہ کسی بھی انڈین ٹی وی چینل پر انٹرویو نہیں دیں گے دوسری جانب اگر بات کرے وکرات گپتہ کی تو انہوں کو موکی کھانی پڑ گئی اور شویب اختر کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ کسی بھی انڈین ٹی وی چینل پر بیان نہیں دیں گے اور ان کا صاف صاف کہنا تھا کہ انڈیا کی ٹیم میں اگر اتنی پاور یا اتنی اوقات ہے ان کی تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہار رہے ہیں پاکستان کو وہ کافی برا بلا کہتے تھے لیکن پاکستان نے بری طرح سے ان کو ہرا کر رکھ دیا اس کے بعد نیوزیلینڈ سے بہت بری طریقے ہار گئے ہیں اور اب انڈیا کا افغانستان کے ساتھ میچ ہے اور شویب اختر نے یہ صاف طور پر کہا کہ وہ میچ افغانستان سے بھی ہار جائیں گے تو دوستو آپ کی سبارے میں کیا رہا ہے کمینڈ باپس میں منقیمتی رائی سے مضرور گاہ کیجئے ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں کے لائک ضرور کریں ملتے ہیں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا تینکیو سو مچ فر کمینگ اللہ حافظ